محمد الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ اقرامیِ قدر آج ہمارا موضوع جو ہے وہ کمی جراسیم کے مطلق ہے تو یہ نسکہ جو ہے یہ بڑا مجرب المجرب ہے تو اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ سنگاڑا ہے اور نمبر دو گوند کتی رہا ہے تو ان کا وزن جو ہے یہ تقریباً دو دو تولہ لینا ہے اور اس کے بعد سالب مصری لینی ہے اور تالم کھانا لینے تو ان دونوں کا وزن جو ہے وہ تقریباً سوا تولہ لینے ہے اور اس کے بعد جو چیزیں اس کے اندر ڈالی جائیں گی وہ موضوع جو ہے وہ مدبر ہے اور مستگی رومی ہے اصلی والی تو ان دونوں کا وزن جو ہے وہ ایک ایک تولہ ہونا چاہیے تو اب اس کے بعد آپ نے اگر شگر وغیرہ نہیں ہے تو اس کے اندر آپ تقریباً دس تولہ کھوزہ مصری جو ہے وہ ڈال دیں اور ڈال کر تو آپ اس کا مرکب جو ہے وہ تیار کر لیں لیکن جو چیزیں صاف کرنے والی ہیں کوشش کریں یہ جو تالم کھانا ہوتا ہے اس کے اندر کافی مٹی ہوتی ہے تو اس کو پہلے کپڑ چھان کر لیں اور جو چیزیں بھی صاف کرنے والی ہیں ان کو صاف کریں اور موضوع کو مدبر کریں تو میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ موضوع مدبر کو پر بنا چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سنگرینی کے اندر ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر جو ہے وہ موضوع کے مدبر کرنے کا میں نے طریقہ بتایا تھا ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں لے کر صاف کر کے بریک پوڈر کر لیں تو تقریباً اس کی خوراک جو ہے وہ پانچ گرام تک صبح اور نیار مو مریض کو آپ نے استعمال کروانی تو گائے کا دودھ نیم گرم ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ رات کو اب تنکار جو ہے وہ کسی بھی اچھے والے دعا ہرنے کی لے لیں وہ ایک گولی استعمال کروانی چاہیے نہیں تو ہمارے سے افضلیہ تیبی چینل کے اندر ہماری بڑی شورا فاق پھکی ہے افضلیہ پھکی وہ جو ہے رات کو استعمال کروانی ہے جس مریض کا بھی آپ نے اس نسکے کے ساتھ علاج کرنے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ٹیچ کار لینے ہیں تو الحمدللہ وہ دوست احباب جن کو صورت انزال کا مسئلہ ہے تو جریان کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اسی طرح جن دوستوں کو جراسیم کی کمی کا جو ہے پرابلم ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور یہ نسکہ جو ہے خاص کر کے جو سفراوی امراض کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو یہ ایک سونے کی جو ہے وہ احسیت رکھتا ہے تو گرمی کو دور کرتا ہے الحمدللہ جتنے گرم جو مزاج والے لوگ ہیں گرمی والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک یہ سونے کی طرح نسکہ جو ہے وہ الحمدللہ احسیت رکھتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ستیادلہ و کاملہ تعاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری اسے ہی کو اپنی پاک بارگالیے کے اندر شرف قبولیہ تعاف فرمائے یہ جو نسکے میں آپ کی حدمت کے اندر راک رہا ہوں تو یہ کتابی نسکے نہیں ہیں یقین مانئے گا یہ میرے بدرگو کے نسکے ہیں اور ان کے اوپر میرا فقیر کا خود تجربہ ہے اور کئی بار ہم نے آزاروں مریضوں کو یہ جو میڈیسن ہے یہ بنا کے دیئے اور جن مرضوں کے مطلق میں نے یہ گزارش کی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے ان کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبرو رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شرم رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ جتنے لوگ بھی آپ سے میڈیسن استعمال کریں گے وہ دعای خیر سے یاد رکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحتیات اللہ وکاملہ تعاف فرمائے فی امان اللہ ورسولہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ